الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على نبیه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہ تبارک و تعالی کے لئے تمام تعریفیں اور تمام درود و سلام ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اہل و اہل البائد اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام بعد اصدرود و سلام سب سے پہلے ہم اللہ رب کریم کا شکر گزار ہے اللہ تعالی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ رب کریم نے ہمیں عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطر سے منور فرمایا الحمدللہ اور رب کریم نے ہمیں صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت دل کے اندر پائی وستہ فرمائے اس کے لئے ہم رب کریم کا جتنا بھی شکریہ آدھا کرے بہت ہی کم ہے آج جو ہم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایوہ الولد لکھنے والے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی منفرد اور بہت ہی خوبصورت ایک رسالہ ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ ورحمان ہم بیس درسوں کے اندر اندر اس کو ختم کریں کوشش کریں گے انشاءاللہ ورحمان اور رب کریم سب سے پہلے ہم اس چیز کی طلب کرتے ہیں اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں کہ ہم علم دین پڑھیں گے اور اس رسالے کو پڑھیں گے تاکہ رب کریم جو بھی ہمارے اندر نقص اور کجی ہیں رب کریم ان کو دور فرمائے آمین تو سب سے پہلے کتاب پڑھنے سے پہلے ہماری ایک عادت ہے ہم معلف کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ اگر ہم کتاب کو پڑھیں گے اور معلف کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو یہ بڑی ہی عجیب بات ہے تو آج جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد بن احمد توسی الگزالی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی آج بات جو ہم کریں گے وہ کریں گے امام گزالی پر رحمت اللہ تعالی علیہ کیونکہ کتاب جب پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے مصنف کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ کتاب لکھنے والے کون ہے جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں وہ ذات کون ہے تو سب سے پہلے ہم امام گزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرت پاک پر تھوڑی بہت نظر دیتے ہیں انشاءاللہ تو یاد رکھیں امام گزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا پورا نام اور ان کا اصلی نام جو ہے وہ ہے ابو حامد ابو حامد اس سے معلوم ہوا کہ ان کے والد کا نام یعنی ابو منز والد حامد منز حامد کا والد ٹھیک ہے تو ابو حامد منز اس کے بیٹے کا نام ہے حامد تو یہ ہوئی اس کی کنیت ہو گئی اب اس کی کنیت کیا ہو گئی ابو حامد اور اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے خجت الاسلام خجت الاسلام ان کا لقب ہے جو ان کو دیا گیا ہے شیخ الاسلام خجت الاسلام یہ لقب ہے اور ان کا نام گرامی محمد ہے اصل میں ان کا نام ہے محمد اور ان کے والد کا نام بھی محمد ہے ان کے والد کا نام بھی محمد ہے اور ان کے دادا جان کا نام بھی محمد ہے اور ان کے پردادا کا نام ہے احمد تو نام یوں بن گیا ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد توسی الغزالی الشافعی اب ان کو توسی کیوں کہا جاتا ہے اور غزالی کیوں کہا جاتا ہے اور شافعی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم نے بات کو شروع کیا تو سب سے پہلے ہم وجہ تصمیہ پر بات کرتے ہیں اور نام پر بات کرتے ہیں تو بیٹا سب سے پہلی بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ چار سو پچاس ہجری میں یعنی فور ہنڈرینڈ فپٹی ہجری میں خورسان کے ایک زلہ توس کے اندر پیدا ہوئے یہ خورسان میں ایک شہر ہے جگہ ہے تو وہاں یہ پیدا ہوئے ہیں اسی کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے توسی کیا توسی اس کے بعد خورسان جو ہے خورسان کے شہر کے اندر چونکہ خورسان افغانستان کے ملک کے اندر ایک آپ کہہ لیجئے سٹیٹ ہے تو اس سٹیٹ کے اندر ایک جگہ ہے توس تو افغانستان افغانستان کے اندر ہے خورسان خورسان کے اندر ہے توس اس سے آپ کو آئیڈیا آ جائے گا کہ یہ رہتے کہاں تھے اب اس کے بعد ابتداری حالت کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں امام محمد بن محمد غزالی امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد توسی الغزالی الشافعی اب ان کو غزالی کیوں کہتے ہیں توسی تو ہو گیا اب ان کو غزالی کیوں کہا جاتا ہے تو غزالی اصل میں غزال عربی میں ہرن کو کہتے ہیں غزال کس کو کہتے ہیں ہرن کو تو تواریخ میں لکھا گیا ہے تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ان کے والد صاحب جن کا نام بھی محمد بن محمد ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے تھے وہ اون کاتتے تھے اون کاتتے تھے ٹھیک ہے نا تو اون کاتنے کا وہ کام کرتے تھے لیکن کن کا اون کاتتے تھے جس کو ہم کہتے ہیں ہرن یہ ایک روایت میں ہے کہ وہ ہرن کا جو ان کا وول ہوتا ہے جو اون ہوتا ہے ان کا وہی کاتتے تھے اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے گزالی تو یہ ایک وجہ تسمیہ دوسری وجہ تسمیہ ان کو گزالی کیوں کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ان کا کھاندان بہت خوبصورت تھا ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی غزالی آنکھیں تو اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے غزالی اب دو وجہ تصمیہ ہمارے سامنے آئی سب سے پہلے ان کے والد صاحب وہ اون کاتتے تھے اور دوسری وجہ تصمیہ کہ ان کے خاندان کی جو آنکھیں تھی بہت زیادہ حسین اور بہت زیادہ خوبصورت تھی ان کو کہا جاتا تھا ان کی آنکھیں غزالی آنکھیں تو اسی وجہ سے اس پورے قبیلے کو غزالی قبیلہ کہا جاتا تھا یعنی ان کے والدین کو بھی گزالی کہا جاتا تھا اور خاصتاً امام گزالی کو اسی وجہ سے گزالی کہا جاتا ہے اور شافعی یہ مسلق شافعیہ فقہ شافعیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے شافعی مسلق کو فہلانے میں بہت محنت کی ہے فقہ شافعی کو فہلانے میں بہت سعی کی ہے کوشش کی ہے انہوں نے بہت ساری کتب لکھی ہے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جس کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو ابتداء امام گزالی کی کیسے ہوتی سٹارٹ جس کو ہم کہتے ہیں ابتدائی حالات زندگی ان کی زندگی کی ابتداء کیسے ہوتی ہے تو سن لیجئے امام گزالی رحمت اللہ علیہ کے والد کے بارے میں ہم نے سنا وہ کیا کام کرتا اب یہاں پر ایک نقطہ ہے اور بہت خوبصورت نقطہ ہے کہا جاتا ہے امام تاجدین سبقی رحمت اللہ علیہ اور بہت سے بزرگانی دین بیان فرماتے ہیں کہ جو امام گزالی کے والد صاحب ہیں محمد بن محمد بن احمد غزالی رحمت اللہ یہ جو امام امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان کے والد صاحب وہ کیا کام کرتے تھے وہ اون کا کام کرتے تھے ویوین کا کام کرتے تھے اسی وجہ سے ان کو غزالی نام پڑا اب امام تاجدین سبقی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب بہتی جفاقش تھے بہتی محنتکش تھے جو حلال روزی کے ذریعے اپنے غر کی دیکھ بال کرتے تھے اخراجات اٹھاتے تھے ٹھیک ہے نا کس سے محنت سے کیونکہ ایک روایت ہے جو قاسب ہوتا ہے جو محنت کرنے والا ہوتا ہے یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اس پر میں ایک اشارہ آپ کو دوں گا چونکہ تصوف کے ساتھ بہت ہی تعلق رکھتا ہے یہ سبجیکٹ اور خاصتاً یہ کتاب تصوف کی عالی شہکار ہے اسی وجہ سے امام مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ ایک دن ایک شخص کے پاس گئے انہوں نے سنا کہ یہ جنگل میں عبادت کرتا ہے ایک شخص جنگل میں عبادت کرتا ہے تو وہ امام مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ گئے جنگل میں ان سے دعا کروانے کے لئے تاکہ یہ بزرگ جو جنگل میں عبادت کرتا ہے میں ان سے کیا کرواؤں اپنے لئے دعا کرواؤں امام مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ جب جنگل میں گئے اس بزرگ کے پاس اپنے لیے دعا کروانے کے لیے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ان کے لیے ان پہاڑو پر چڑھتا تھا اور محنت کرتا تھا اور کھانا لاتا تھا اور ان کو دیتا تھا اور جو بزرگ تھے وہ بیٹھ کر عبادت کر امام مجدد الفثانی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی اور شخص ان کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے اور میں نے ان سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو آپ کی اتنی خدمت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرا بائی ہے جو دن بر کماتا ہے اور مجھے کھلاتا ہے تو مجدد الفثانی نے کہا تم سے زیادہ ولی تم سے زیادہ عابد تم سے زیادہ زاہد تمہارا بائی ہے جو جفاقش ہے جو محنت کرتا ہے کیونکہ القاسب صدیق اللہ جو قصب کرتا ہے معاش کے لیے قصب محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے تو حضرت تاجدین سبکی رحمت اللہ علیہ کا اس قول کی میں اب کو اضاحت کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے بات بیان کی تاجدین سبکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام گزالی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد بہتی نیک تھے اور قاسب تھے اور وہ ولی اللہ تھے محنت بھی کرتے تھے ریاضت بھی کرتے تھے زہد اور تقوی بھی ان کے اندر اوریڈی تھا اب اس کے اندر ایک اور بات آ رہی ہے جس کو میں بیان کرنا لازم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بزرگانی دین ہمارے بزرگ سوفیہ ان کو صرف کبڑو کی وجہ سے سوفی نہیں کہا جاتا یعنی وہ اونی لباس پہنتے تھے ہمارے بزرگانی دین سوفیہی کرام اونی لباس پہنتے تھے تو اس وجہ سے ان کو سوفی کہا جاتا ہے نہیں اصل میں اس کے اندر راز ہے اس کے اندر چھپی ہوئی بات ہے کہ وہ قصبِ حلال سے جو کماتے تھے وہی ان کا بچھونا تھا وہی ان کا پہننا تھا وہی وہ کھاتے تھے وہی وہ پیتے تھے وہی وہ استعمال کرتے تھے یعنی وہ حرام کی روزی نہیں کھاتے وہ حلال کی روزی کھاتے ہیں اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہ اونی لباس پہنتے تھے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے وہ تیار کرتے تھے یعنی سوفیہی کرام ہمیشہ رزقِ حلال کے پیچھے دوڑتے ہیں نہ کہ مشکوک جو رزق ہوتا ہے اس میں وہ گرفتار نہیں ہو ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے پھر آپ بہت سی روایات دیکھیں گے جس میں امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں اپنی جو ہے کتاب الانبیاء کے اندر امام حاکم کی مستدرک الحاکم میں وہ جب منع کی انبیاء کی بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی لباس پہنتے تھے پھر وہ وہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھا کہ جو سوفی ہے جو سوفی ان کا لباس پہنتے ہیں دراصل یہ سنت کی پیروی کرتے ہیں کس کی سنت؟ سنت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے؟ تو امام حاکم وہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں تو اگر کوئی کہے گا کہ یہ سوفی کوئی نئی ٹرم ہے ایک کوئی نئی ٹرم نہیں ہے یہ اسلامیک ٹرم ہے بہرحال سوفی کے بہت سے معنی ہے جیسے اپنے دل کا تذکیہ کرنا اللہ کے قریب ہو جانا اس کے بہت سے معنی ہے لیکن جو گفتگو ہے لمبی نہ ہو جائے اس کے لئے میں اختصار میں اسے کہہ رہا ہوں یہاں پر ارز کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد وہ اب کون سا کام کرتے تھے؟ اون کاتنے کا وہ کام کرتے تھے تو اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزالی اب آگے چلتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب اب ابھی یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹے تھے ابھی ان کی عمر مبارک بہت چھوٹی تھی ان کا بائی بھی تھا جس کا نام تھا احمد غزالی احمد غزالی اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب ان کو بہت زیادہ محبت تھی صوفیہ کے ساتھ بزرگانی دین کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی تو وہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے فقراء کے پاس جاتے تھے اولیاء کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے اور ایسی اولاد عطا فرمائے کہ ایک یا تو عالم بن جائے یا فقیح بن جائے عالم اور فقیح بن جائے میرے لئے دعا کیجئے تو یہ بزرگانی دین ان کے لئے کیا کرتے تھے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا فرمائے ایک کو فقیح بنائے اور ایک کو عالم بنائے تو کیا دیکھتے ہیں حضرت محمد بن محمد بن احمد گزالی رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کے دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں ایک کا نام یہ اپنے نام پر رکھتے ہیں محمد اور دوسرے کا نام رکھتے ہیں احمد اب ایک کا نام ہے محمد گزالی اور دوسرے کا نام ہے احمد گزالی امام گزالی کے والد صاحب کے اب دو بیٹے ہیں احمد گزالی اور محمد گزالی رحمت اللہ تعالی علیہ و ردوان اب امام گزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب اب علیل ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں جب وہ ان کو لگتا ہے کہ ملک الموت قریب ہے تو وہ اپنے دوست جو ایک بہت بڑا عالم تھا بہت بڑا فقیح تھا اس کا نام تھا محمد رازقانی محمد رازقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا عالم تھا احمد بن محمد رازقانی رحمت اللہ علیہ یہ ان کا دوست بھی تھا اور اس وقت یہ بہت بڑے فقیح تھے فقہ جاننے والے کہ میری جو وراثت ہے کیونکہ انسان جب وراثت کو تقسیم کرتا ہے تو ون تھرڈ جو اس کی پروپٹی ہوتی ہے وہ میت کے اختیار میں ہوتی ہے کہ وہ اس پروپٹی کو کس میں صرف کریں یہ انسان کے جو علم المیراز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ مسئلہ دیکھتے ہیں کہ جو ون تھرڈ پروپٹی ہوتی ہے جو میت ہوتا ہے یعنی جو جس کی یہ وراثت ہوتی ہے تو وہ کر سکتا ہے وسیعت کی اس کو میں کس میں صرف کروں تو اس نے محمد احمد بن محمد رازقانی رحمت اللہ علیہ سے یہ وسیعت کی کہ جو میری ون تھرڈ پروپٹی ہے یہ کس میں صرف کی جائے یہ میرے بچوں کی تربیت میں صرف کی جائے ان کو عالم بنایا جائے ان کو فقیح بنایا جائے اس میں وہی نیت کرتے ہیں اور وسیعت کرتے ہیں اپنے دوست سے تو پھر حضرت احمد بن محمد رازقانی رحمت اللہ علیہ احمد گزالی اور محمد گزالی رحمت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں اب جب تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو یہ فقہ پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں بہت سے علوم پڑھاتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ جو وہ ون تھرڈ پروپٹی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر محمد بن محمد رازقانی رحمت اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں بچو آپ کی جو پروپٹی تھی آپ کے والد صاحب نے جو وسیعت کی تھی وہ آپ کے خرچے میں یعنی آپ کو پڑھاتے پڑھاتے آپ کی تربیت میں آپ کی دیکھ بال میں وہ سارے کے سارے پیسے خرچ ہو گئے مجھے لگتا ہے اب تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہم کسی ادارے میں اب کیا کروائے داخلہ کروائے تاکہ آپ اب اس ادارے میں پڑھے اور وہ ادارہ آپ کا خرچہ خود اٹھائے جیسے دار العلوم یہاں ہوتا ہے نا اسی طرح سے تو اس کے بعد احمد غزالی رکتے ہیں وہ آگے فردر پڑھائی نہیں کرتے بلکہ وہ تصوف کو اپنا پیشہ بناتے ہیں وہ تصوف میں چلے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو سرف کر دیتے ہیں تصوف کے اندر کون؟ احمد غزالی امام غزالی رحمت اللہ کے بائی احمد غزالی اب جو امام غزالی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ وہ چلے جاتے ہیں جرجان کہاں؟ جرجان وہاں پر وہ جاتے ہیں یہ ایران کے ایک مشہور شہر کا نام ہے ایران کے مشہور شہر کا نام اس کا نام ہے جرجان تو وہاں پر ابو نصر اسماعیلی جرجانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ جاتے ہیں ٹھیک؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اب اس کے بعد وہاں پر وہ علوم پڑھتے ہیں فق پڑھتے ہیں فلسفہ پڑھتے ہیں اور باقی چیزیں پڑھتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ ابھی ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو پھر اس کے بعد وہ نشہ پور چلے جاتے ہیں وہاں پر امام الحرمین عبد الملک بن عبد الرحمن جوائنی رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے عالم ہیں بہت ہی بڑے عالم ہیں تو امام جوائنی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے علم حاصل کر اور اس کے بعد وہ وہاں منطق فلسفہ حکمت باقی علوم پر وہ دسترس حاصل کر اور وہ اسی طالبی علمی کے زمانے میں بہت سی کتب لکھتے ہیں کون امام غزالی رحمت اللہ علیہ طالبی علم کے زمانے میں ہی بہت سی کتب لکھتے ہیں تو المنحول فی علم الاصول یہ وہ کتاب کب لکھتے ہیں جب امام غزالی رحمت اللہ علیہ ابھی طالبی علم کے زمانے میں ہی تھے تب وہ یہ کتاب لکھ دیتے ہیں اور پھر کیا ہوا امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس کے بعد فلسفے کی طرف زیادہ جاتے ہیں علم ریاضی کی طرف میتھمیٹکس اب امام غزالی میتھمیٹکس کے اندر کمال حاصل کرتے ہیں بہت زیادہ کس میں میتھمیٹکس میتھمیٹکس میں وہ علم ریاضی جس کم کہتے ہیں علم ریاضی میں کمال عبور حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ فلسفے میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ لکھنے والے لکھتے ہیں جو ایک یونیورسٹی ہے اس کا نام ہے دا سٹرنگ فولڈ یونیورسٹی وہ اس بارے میں لکھتی ہے کہ غزالی نے اتمام حاصل کیا تھا اتقان حاصل کیا تھا ماسٹرز حاصل کیا تھا فلسفی میں تب جب لوگ ابھی فلسفی کا نام بھی نہیں جانتے تھے بازم جا رہی ہے یعنی امام غزالی تب فلسفی کے ماسٹر بن چکے تھے ابھی جب لوگوں نے ابھی فلسفی کے بارے میں ابھی سنی ہی رہے تھے ٹھیک ہے نا تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں اور امام غزالی نے فلسفہ کیوں پڑھا کیونکہ ایران کے لوگ ایرانی فلسفہ اس کی وجہ سے اسلام کے جو ہے وہ دشمن بن چکے تھے کس کی وجہ سے ایرانی فلسفی کی وجہ سے ایرانی فلسفی جو ہے وہ داخل ہو چکی تھی مسلمان ممالک کے اندر اور وہ ایسے اعتراضات اٹھاتے تھے جس کی وجہ سے پھر وہ خدا کا انکار کر دیتے تھے ٹھیک ہے کونسی فلسفی ایرانی فلسفی ایران کی فلسفی بہت زیادہ مشہور تھی تب امام غزالی رحمت اللہ علیہ رد کرتے ہیں کس فلسفی کا ایرانی فلسفی کا تو کتاب لکھتے ہیں تحفت الفلسفہ کیا لکھتے ہیں فلسفہ اٹھارہ گھنٹو میں امام غزالی نے وہ کتاب لکھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرامت تھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کہ اٹھارہ گھنٹو میں انہوں نے کون سی کتاب لکھی تحفت الفلسف امام غزالی نے اس کے اندر جو ہے بیس نقاط بیان کیے ٹونٹی نقاط بیس نقاط بیان کیے اور امام غزالی نے رحمت اللہ علیہ نے اس میں بہت سی چیزوں چیزوں کا رد کیا جیسے مادہ عزلی ہے کی نہیں وحی کو عقل پر فوقیت ہے کی نہیں اس پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس یونانی فلسفہ یونانی فلسفہ یونانی فلسفہ کا رد کیا اب یونانی فلسفہ کتنا خطرناک تھا وہ بالکل اللہ کا انکار کرنے پر تلے ہوئے تھے وہ لوگوں کو ایسی ایسی چیزیں بیان کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا تھا ماہ ازالہ اللہ کا انکار ہو جاتا کریئیٹر کا بالکل انکار ہو جاتا تو امام غزالی نے اس وقت یہ مہم اٹھائی اور فلسفے کا جو ہے باطل فلسفہ کا رد کیا جو منطق کے ذریعے شکوک اور شوہات پیدا کرتے تھے اس کا رد کیا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور یہی نہیں رکے امام غزالی یہی نہیں رکے بلکہ مقاصد الفلاصفہ لکھی اور منطق الفلاصفہ لکھی اسی طرح فلسفہ محق نظر لکھی تو بہت سی کتابی امام غزالی نے فلسفہ پر لکھی اور امام غزالی نے علم ریاض پر بھی یعنی میتھمیٹکس جو ہے اس پر بھی کتوب لکھی اب یہ کتنے بڑے عالم ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی اتنی علمیت اس کا چرچہ ہو جاتا ہے اس زمانے میں جب ابھی امام غزالی بہت ہی کم سن عمر کے تھے بیس پچیس سال کی عمر میں یا زیادہ سے زیادہ آپ ماننے جے ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی سیون کی عمر میں امام غزالی کا اتنا عروج ہے لوگ ریفرنس دیتے ہیں امام غزالی ابھی خود امام غزالی صرف ٹوانٹی سیون ٹوانٹی ایٹ عمر میں ہے ابھی وہ لیکن ان کے کوٹیشنز علماء خطبہ جو کیا کرتے ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں اپنے خطبوں کے اندر ایسا مقام ایسا مرتبہ ایسی رفعت امام غزالی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرق تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ امام الحرمین کے امام جوائنی رحمت اللہ علیہ ان کا جو مدرسہ چلتا تھا جہاں انہیں پڑا تھا اب امام جوائنی یہاں اس دنیا سے چل بستے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے انہا لیلہ وعینہ علیہ راجعون اس کے بعد اس منصبے پر امام جوائنی کے منصبے پر فائز ہو جاتے ہیں امام غزالی اب یہ کتنا بڑا احزاز ہے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور نظام الملک جو اس ٹائم سلجوکی سلطنت کا بادشاہ تھا ایسا ہمان لیجیا تو اس نے مدرست نظامیہ بغداد کے شیخ الجامعہ کا احدہ ان کو عطا فرمائے یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پرنسپ کیا پرنسپل اب مدرست نظامیہ جو ہے جس کو نظام الملک کہتے ہیں جس کو آج کی زبان میں ہم درس نظامی کہتے ہیں جہاں سے درس نظامی نکلا ہے جس یونیورسٹی سے درس نظامی نکلا ہے اور جو ہم کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول کی اس وقت جامعہ تھی یونیورسٹی تھی تو اس کے اب ڈین کہہ لیجئے پرنسپل کہہ لیجئے وہ بنائے گئے کون امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس کے بعد چالیس سال تک وہ عمر تک اسی مشغلے میں انہوں نے وقت صرف کیا پڑھتے تھے پڑھاتے تھے خود بھی پڑھتے تھے خود بھی پڑھاتے تھے الحمدللہ اور ایک دن کیا ہوا جو ہم کہہ سکتے ہیں امام غزالی کی زندگی میں ترننگ پوائنٹ آ گیا امام غزالی رحمت اللہ کی زندگی کا ایک ترننگ پوائنٹ وہ کیا ترننگ پوائنٹ تھا کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اب واپس چلے گئے اس شہر میں جہاں وہ رہتے تھے اس شہر کا کیا نام تھا توس اب اس توس شہر میں جب وہ واپس چلے جاتے ہیں امام غزالی بڑی ہی شان و شوقت کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہاں جاتے ہیں تو کم سے کم پانچ سو دینار کا لباس اور گوڑا کے ساتھ وہ آتے ہیں یعنی بڑی شان و شوقت کے ساتھ وہ وہاں آتے ہیں یہ ان کا فرس ٹائم ہوتا ہے پڑائی کے زمانے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں اب واپس اپنی شہر توس یہاں ایک بہت ایک واقعہ مجھے ذہن میں آیا امام غزالی اس سے پہلے بھی بچپن میں توس جو ہے نا وہاں واپس آئی تھے لیکن اس وقت ایک واقعہ ہوا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جب توس واپس جاتے ہیں بچپن کے زمانے میں پہلی دفعہ ٹھیک ہے پڑائی کے زمانے میں اور امام غزالی نے جو بھی امام جوائنی سے پڑا تھا امام جوائنی سے پڑا تھا ابو نصر ان کا نام تھا ابو نصر اسماعیلی سے جو کچھ پڑا تھا اسی طرح ان کے بہت سے شیوخ رہ چکے تھے جو کچھ ان سے انہوں نے پڑا تھا انہوں نے اب اس کی نوٹس بنائی ہوئی تھی بکس بنائی ہوئی تھی اب یہ پوری معنو آدھی بہری میں انہوں نے کیا رکھی تھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جمع کی تھی اب یہی بخس لے کر کہاں جا رہے ہیں واپس اپنے شہر توس تو اچانک ڈاکو کا حملہ ہو جاتا ہے اور ڈاکو جو ہے وہ اس کافلے کو لوٹ لیتے ہیں لیکن امام غزالی ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ چاہے میرے پیسے لے لو میری جو ہے سواری لے لو کچھ بھی لے لو لیکن یہ بخس مجھے واپس کر دو میرا وہ علم ہے جو میں نے علماء سے پڑا ہے ان ڈاکو نے ان کو ایک بات کہی کہ یہ کیسا علم ہے کہ کتاب چلے جانے سے علم ہی چلا گیا یہ کیسا علم ہے کہ اگر کتاب کتاب چلے گئی اور علم بھی چلا جائے گا یہ کیسا علم تو امام غزالی نے پھر ان سے بہت ریکویسٹ کی تو ان ڈاکو نے اس کو وہ کتابیں لوٹا دی کیونکہ ان کے تو وہ کوئی کسی کام کے تو نہیں تھے تو وہ کتابیں لے کر امام غزالی دوس میں چلے جاتے ہیں اور ان کتابوں کو زبانی یاد کرتے ہیں اللہ کیا کرتے ہیں زبانی یاد کرتے ہیں اور امام غزالی خود فرماتے ہیں رحمت اللہ کہ اس کے بعد میں نے جو بھی کتاب پڑھی ازبر یاد کر ازبر یاد کر لی میں صرف پڑھ کر سمجھتا ہی نہیں تھا بلکہ اس ٹیکسٹ کو یاد کر لیتا تھا اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا تو امام غزالی چلتی پھرتی یونیورسٹی امام غزالی اپنے زمانے میں چلتی پھرتی یونیورسٹی تھی جس کے سینے میں اتنی کتابیں موجود تھی کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تو امام غزالی رحمت اللہ اب جب اگلی دفعہ کہا جاتے ہیں دوسری دفعہ واپس اپنے شہر توس چلے جاتے ہیں تو اس ٹائم ان کی شان و شوقت بہت عالی تھی اور ان کو پھر وہاں پر جو وہاں پر جامیہ تھی وہاں پر اس جامیہ میں ان کو خطیب کی حیثیت سے وہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا کس حیثیت سے خطیب کی حیثیت اب وہ وہاں خدبہ بھی فرما رہے ہیں واز بھی فرما رہے ہیں اور اسی واز کے دوران کیونکہ ان کا بائی بھی وہاں تھا تو ان کے بائی نے ان کے گوش میں کچھ کہہ دیا کوئی بات اس کے کان میں کونسی بات کہی جبکہ امام گزالی نے ابھی وہاں ایک دو سال ابھی وہ رہے چکے تھے کہاں پر توس کے اندر ابھی انہوں نے صرف ایک یا دو سال ہو چکے تھے واپس آتے ہوئے تو امام گزالی رحمت اللہ علیہ جو ہے اب واز پڑ رہے ہیں توس کی جامیہ کے اندر لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں لوگوں کو واز و نصیحت کر رہے ہیں اور وہاں پر احمد گزالی آتے ہیں اور ان کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں جب وہ بات کہتے ہیں اب خطبہ ہے کس کا امام گزالی کا انہوں نے تو بہت سے خطبے دیئے ہوئے ہوئے ہوں گے وہاں پر لیکن ایک دن ایسا آیا جب وہ خطبہ دینے لگے اور بائی سے کوئی بات سنی تھی تو یہ کہتے تھے ممبر پر بیٹھے اور کہنے لگے اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بعد کچھ نکل ہی نہیں رہا امام گزالی فرماتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں اب الحمدللہ یا کچھ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان سے کچھ نہیں نکل رہا گویا کہ کسی نے میری زبان پر کلف لگایا طالع لگایا امام گزالی علی رحمت اللہ رحمان اب اس کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے لئے جب ڈاکٹر آتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں طبیعت ٹھیک ہے کی نہیں اللہ اکبر جب وہ چیک کرتے ہیں امام گزالی رحمت اللہ علی کی نبز کو چیک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بیمار ہے ہی نہیں یہ تو بیمار ہے ہی نہیں یہ تو جسمانی بیماری نہیں ہے پتہ نہیں ہمیں یہ بیماری سمجھ نہیں آ رہی امام جو ہے امام گزالی رحمت اللہ علی کی یہ بیماری ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس کے بعد اٹھتے ہیں جو بھی ان کے قیمتی کپڑے تھے غریبوں میں خیرات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور کالی کمبل اور سادے سے کپڑے سمپل کچھ کپڑے وہ پہنتے ہیں اور کالی کمبل اٹھتے ہیں اور کندے پر ایک مشکیزہ لے کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں اب یہ عبادات کرنے لگی ریاضات کرنے لگی جنگلوں میں فرنے لگے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ایک مسجد ہے وہاں پر تھی یہ پھر چلے جاتے ہیں اس کا نام تھا دمشق کہاں چلے گئے دمشق چلے گئے اب یہ بہت ہی حیرت کن بات ہے جب وہ دمشق چلے جاتے ہیں وہاں ایک مسجد تھی مسجد تھی جامعہ مسجد اس جامعہ مسجد کا نام تھا جامعہ امعوی اب امام غزالی رحمت اللہ جامعہ امعوی میں پہنچ جاتے ہیں جو ہی جامعہ عموی میں پہنچ جاتے ہیں تو اب وہ وہاں پر جادو دینے لگے اللہ اکبر یہ جادو دینے کیوں لگے یہاں یہ جادو دینے کیوں لگے کس چیز نے امام غزالی کو جادو دینے پر مجبور کر دیا کہتے ہیں یہ خود امام غزالی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ میں جب دمشق میں تھا ایک مدرسہ میں اس کو مدرسط الامینیہ کہتے ہیں میں نے مدرسط الامینیہ میں ایک خطیب کو دیکھا وہ واز پڑھ رہا ہے وہ خطاب کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے قول الامام غزالی رحمت اللہ امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا اب جب یہ لفظ انہوں نے کہا اور میری بہت سی کتابیں آرٹی لوگوں میں مشہور تھی فلسفے پر مشہور تھی منطق پر مشہور تھی بہت سی چیزوں پر میری کتابیں آرٹی مشہور تھی اور وہ میری کوٹیشنز میری ریفرنس دیتے تھے لوگوں کو میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں میں خود پسندی میں نہ بھس جاؤں کہیں مجھ میں تقبر نہ آ جائے تو پھر میں چل پڑا دمشق کی طرف اور دمشق کی ایک مسجد اس کا نام ہے جامعہ امویہ اس کے اندر پھر جارو دینے لگے کوئی ان کو جانتا ہی نہیں تھا ایسے دو سال گزارے ہیں امام غزالی نے برابر دو سال ان دو سالوں میں ایک دن کیا ہو جاتا ہے جارو دیتے دیتے ایک دیہاتی بندہ آ جاتا ہے مسجد اموی میں اور وہ ان مفتیانی کرام سے سوال کرتا ہے جو وہاں پر آرڈی تھے جو آرڈی موجود تھے ان سے سوال کرتا ہے لیکن وہ مشفی جواب پر اتمنان جواب ان کو عطا نہیں فرماتے تو امام غزالی رحمت اللہ باہر جارو دے رہے ہیں اور انہوں نے سنا کہ یہ کونسا سوال ان سے کر رہا ہے تو دیہاتی کو بولا مفتیانی کرام نے کیا جواب دیا کہا انہوں نے یہ جواب دیا مگر میں اس پر مطمئن نہیں ہوا تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایسا جواب ان آیت فرمایا کہ وہ دیہاتی قائل ہو گیا اور اس دیہاتی کا وہ جواب جب سنا کنوں نے ان مفتیانی کرام نے وہ بھی کن کے تلامیزہ ہو گئی امام غزالی کے تلامیزہ ہو گئی تو یہی سے امام غزالی نے اب درس دینا شروع کر دیا تصوف کا تصوف کا درس یہی سے دینا شروع کر دیا لیکن تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس سے قبل وہ جاتے ہیں ایک بزرگ کے پاس جس کا نام ہے علی التوسی وہ توس کے بھی رہنے والے تھے تو علی التوسی رحمت اللہ علیہ ان کے استاد ہے امام کشیری بات سمجھا رہے ہیں یعنی امام غزالی کے استاد ان کا نام ہے علی التوسی اور علی التوسی کے استاد ہے امام کشیری اور امام کشیری کا سلسلہ ملتا ہے جنید بغدادی کے ساتھ جنید بغدادی کا سلسلہ ملتا ہے حسن بسری کے ساتھ حسن بسری کا سلسلہ ملتا ہے امام حسن مجدبہ رضی اللہ عنہ مولا علی رضی اللہ عنہ اور وہ سلسلہ جا کر ملتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو احمد غزالی ہے ان کے بائی ان کا سلسلہ جا کر ملتا ہے ابو بکری صدیق کے ساتھ کن کا؟ صدیق کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ صدیقی بھی تھے ٹھیک ہے نا سلسلے کے اندر اور جنیدی بھی تھے صدیقی بھی تھے جنیدی بھی تھے الحمدللہ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اب کن سے روحانی تربیت حاصل کی علی اطوسی اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ جامعہ امویہ میں وہاں چلے گئے اور خدمت کرتے تھے اور کچھ کا کہنا ہے کہ شاید اس کو اپنے اس شیخ نے ہی یہ کام دیا ہوگا یہ گمان کیا جاتا ہے کہ شاید اپنے مرشد نے اپنے اس کے مرشد جو ہے علی اطوسی اسی نے ان کو یہ کام دیا ہوگا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہاں سے کتاب پڑھانا شروع کرتے ہیں احیاء العلوم جو ان کی سب سے معروف اور مشہور کتاب ہے اس کا کیا نام ہے احیاء العلوم ان کی کتاب ہے وہ وہی سے وہ لکھنا بھی شروع کرتے ہیں اور اس کا درز دینا بھی شروع کرتے ہیں تو یہاں سے امام غزالی رحمت اللہ کا سفر تصوف شروع ہو جاتا اور امام غزالی تصوف پر مایاناز کتابیں لکھ دیتے ہیں احیاء العلوم اب پھر چونکہ توس کے اندر جو لوگ تھے وہ پھرس ہی پڑتے تھے تو جب وہ توس واپس آگئے تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب امام غزالی پہلی دفعہ کہاں آگئے تھے کہاں آگئے تھے تو کبڑے کتنے ان کی قیمت کیا تھی پانچ سو پانچ سو دینار پانچ سو دینار لیکن ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کرش کچھ جس کو ہم کہتے ہیں پھٹو اڈی پونس کشمیری میں ہیں کچھ پیسو معمولی پیسو کی قیمت ہے ان لباس کی وہ اس سادہ لباس بہت ہی سادہ لباس پہنا ہے کس نے امام غزالی نے اس کی قیمت ایک درہم بھی نہیں ہے یعنی ایک درہم بھی اس قبڑے کی قیمت نہیں ہے اتنے سادہ قبڑے امام غزالی کو پہنے ہیں اور وہی کالی چادر اوڑی ہوئی ہے اور ایک بہری ہے جس کے اندر بہت سی مایاناز کتابیں لکھ کر آئے ہیں امام غزالی رحمت اللہ اس کے بعد لوگوں نے کہا اس ایہای علوم کو اپنے عربی میں لکھا اس کو آسان کر دیجئے ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہر کوئی عربی نہیں سمجھتا تو ہمارے لئے کچھ آسانی فرما دیجئے تو امام غزالی نے لکھی کیمیہ سعادت کیمیہ سعادت اب یہ کس کی تلخیص ہے یہ سمجھو ایہائی علوم کی تلخیص ہے اس کے بعد امام غزالی رحمت اللہ سے کچھ طلبانیں عرض کی کہ جو ایہائی علوم الدین ہے اس کو آپ تلخیص کر لیجئے تو امام غزالی نے لکھی المرشد العمین في تلخیص ایہائی علوم الدین یہ کس کی تلخیص ہے المرشد علمی احیاء العلوم الدین کی ٹھیک ہے تو آدھے کہتے ہیں کہ پھر وہ تلخیص الگ ہے بہرحال امام غزالی نے پھر اس احیاء العلوم کی کیا لیتا ہے تلخیص یعنی شورٹ اس کو کر دیا وہ عوامت الناس میں پھر وہ اس کے دروس ہوتے تھے پڑھتے تھے پڑھا اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت عظیم شخصیت ہے کیونکہ اب اخت بھی ہونے کو جا رہا ہے تو بس دو منٹ کے اندر اب ہم اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اب ان کا مقام اور مرتبہ ان کے بائی بھی بیان کرتے ہیں جو ہے احمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب امام غزالی پھر واپس آئے کہاں سے یہ سارا سفر کر کر جب امام غزالی واپس آئے تو انہوں نے بے ہم کہہ سکتے ہیں ایسی کتابیں لکھی جو خود کے اندر جوہر ہے یعنی ایک ایک صفحہ اگر اس کو ایکسپلین کیا جائے مانو کہ وہ ایک ایک کتاب ہے ایک ایک صفحہ کتاب کی حیثیت رکھتا ہے ایسی کتابیں امام غزالی نے لکھی رحمت اللہ تعالی انہوں نے شافی مستق پر کتابیں لکھی انہوں نے تصوف پر کتابیں لکھی انہوں نے تفسیر پر کتابیں لکھی انہوں نے اصول پر کتابیں لکھی بہرحال انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی تفسیر پر انہوں نے سورة یوسف کا جو ہے وہ تفسیر لکھی بہت سی خوبصورت تفسیر لکھی ہے امام غزالی رحمت اللہ پوری تفسیر تو نہیں لکھی لیکن سورة یوسف کی تفسیر ایویلیبل ہوتے وہ آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں نیٹ سے تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جب اب ان کے اس دنیا جو دنیا میں آیا اس کو دنیا سے جانا بھی ہے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتابیں کم سے کم انہوں نے جو ان کا سرمایہ ہے جتنا ہماری 136 بکس ہے ان کی 136 تقریباً 135 سے زیادہ زیادہ ہے 135 کتابیں ایسی ہیں امام غزالی کی جو اس وقت پرنٹ ہوتی ہے کتنی 135 اس میں بہت سی بہتی خوبصورت کتابیں ہیں جیسے آپ نے نام سنا ہوگا پہلی جو میں نے سورة یوسف کی بارے میں بتائی دوسرا دوسری کتابیں العربعین غزالی یہ اپنی نام سنا ہوگا اسماء الحسنہ یہ بہت مشہور کتاب ہے اسی طرح بدایت الحدایہ بہت مشہور کتاب ہے البسید فی فروع المذہب یہ فقہ شافی پر انہوں نے ایک بہتی خوبصورت کتاب لکھی ہے اور اس کے بعد انہوں نے التعلیقہ فی فروع المذہب یہ بھی لکھی ہے اس کے بعد تفسیر تفسیر القرآن العظیم مگر اس میں وہ جز ہے کس کا سورہ یوسف کا اس کے بعد دیکھ لیجئے جوہر القرآن لکھی خجت القرآن لکھی حقیقت الروح یہ تصوف کی اب کتابیں ہیں حقیقت الروح لکھی رسالت القدسیہ لکھی رسالت تیر لکھی رسالت الاقتاب لکھی یہ بہت سی کتابیں ہیں اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ 135 ہے ٹھیک ہے تو اس کی میں میں کوشش کروں گا کہ اس کی پی ڈی ایف یا اس کی پی این جی جو ہے فوٹو گریف ہے وہ گروپ میں میں سینڈ کر دوں گا یا جو اگر آوڈیو یا کچھ بنا تو اس کے جب میں بیان کروں گا انشاءاللہ ورحمان اس ٹائم یہ کچھ کال کریں سٹھ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے اب ہم آخری بات کر رہے ہیں تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کو کچھ دن قبل خواب آتا ہے اور اس خواب کی یہ خود تعبیر نکالتے ہیں کہ مجھے اب فلانی ٹائم اس دنیا سے نکلنا ہے تو امام غزالی خود گسل کرتے ہیں اور خود مارکٹ سے کفن کھریتے ہیں اور بازابیدہ طور پر گسل کر کے کفن جو ہے وہ سلاتے ہیں وغیرہ اور اس کے بعد وہ کفن خود پہنتے ہیں اور اپنے بائی کو کیا الویدا کرتے ہیں اور جو ہے پھر پیچھے کی طرف لیٹ جاتے ہیں احمد غزالی بیان کرتے ہیں کہ مجھے لگا شاید یہ بیمار ہوا ہے پتہ نہیں امام غزالی کو پتہ نہیں کسی حال میں تو نہیں چلا گیا تو پھر میں جب باہر جاتا ہوں کمرے سے اور واپس آ جاتا ہوں تو امام غزالی کی روح کفصے انصری سے پرواز کر گئی تو یہ تھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام امام شیخ المشایخ ہے وہ حجت الاسلام ہے امام الحرمین کے فرزند بیان کرتے ہیں امام غزالی اپنے احیائی علوم دین کی وجہ سے بہتی مشہور اور معروف شخصیت ہے امام نووی نے بھی احیائی علوم کی بہت سے تعریف کی ہے بہرحال امام شازلی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جب مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتا ہوں تو میں وسیلہ لاتا ہوں کس کی ذات امام غزالی کی ذات کو میں وسیلہ پیش کر اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے اور امام شازلی عبالحسن الشازلی رحمت اللہ علیہ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد امام زہبی امام زہبی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ شیخ الامام البحر حجت الاسلام امام زہبی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں امام تاج الدین صبح کی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں امام الجلیل اور اسی طرح امام سیوتی بیان کرتے ہیں امام حجت الاسلام ولی اللہ اسی طرح بہت سے ہمارے مشائخ اور بزرگ ہیں وہ کس کی تعریف بیان کرتے ہیں امام غزالی کی رحمت اللہ علیہ تو امام غزالی ایک بہت ہی پرنور شخصیت ہے جس نے پورے عالم کو اپنے علم سے منور کر دیا اپنے تصوف تصوف سے منور کر دیا لوگوں کو اس زمانے سے قبل پتا تھا تصوف فقط زہد کا نام ہے کیونکہ زہد تقوی اور پریزگاری بس اسی کا نام کیا ہے تصوف لیکن امام غزالی نے احیائی علوم لکھ کر مقاشفت القلوب لکھ کر اسی طرح بہت سے رسالے لکھ کر جیسے ایوہ الوالد باقی کتابیں لکھ کر یہ واضح کر دیا کہ تصوف صرف زہد کا نام نہیں ہے اس میں بہت سے مزامین ہے اس میں بہت سے مزامین شامل ہے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے امام شازلی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور اس بات کو بیان کیا ہے ان کو خواب میں دیکھا مسجد اقصہ میں کیونکہ مسجد اقصہ میں وہ بہت وقت تک رہ چکے ہیں کون امام غزالی رحمت اللہ انہوں نے وہاں پر رسالہ قدسیہ وغیرہ لکھا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان کا مقام و مرتبہ بھارگاہ نبوی میں صلی اللہ علیہ وآن فرماتے ہیں امام شازلی رحمت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد اقصہ میں ہوں اور بہت سے انبیاء وہاں پر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں اور یہ بات بھی فرما رہے ہیں کہ میرے امت کی میرے امت کے علماء بنی اسرائیل جو ہے نا اگر میں اس کی آپ کو ریفرنس دیتا ہوں تاکہ یہ بات تھوڑی بہت یقینی ہو جائے اور اس میں کوئی شکوک و شباط نہ رہے امام شازلی فرماتے رحمت اللہ علیہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے جو علماء ہیں ان کو بہت ہی عرفہ اور آلہ درجہ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے کہ اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کو رب کریم نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کس اعتبار سے خدمت دین کے اعتبار سے خدمت دین کے اعتبار سے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اس علماء ان علماء میں سے امام گزالی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کس کی طرف امام گزالی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام گزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کیونکہ امام شازلی کیا جو خواب ہے ہو سکتا ہے کوئی اس کے ساتھ اختلاف کرے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک باطنی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی شخص کا کتنا مرتبہ ہے تو یہ عالم رویہ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے ابھی بھی یہ عالم رویہ سے دیکھا جا سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کس کی طرف اشارہ کیا ہے امام غزالی کی طرف رحمت اللہ تعالی تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی کے جو ہے اللہ کریم ہمیں ان کے علم سے ان کے فضل سے ان کی انعیت سے جو ہے نا اور ان کی علم کی خیرات سے منور فرمائے آمین اور کل سے ہم انشاءاللہ الرحمن سیدھا جو ہے وہ کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں ایوہ الولد اللہ کریم ہماری ان قاویشوں کو قبول فرمائے اور امید ہے کہ اللہ کریم سے ہم سب سے پہلے دعا گو ہے اے کریم اگر بولنے میں کسی جگہ سہو خطا ہوا ہوگا تو اے کریم ہم آپ سے استغفار کی درخواست کرتے ہیں اور ہمارے یہاں پر جمع ہونا اللہ کریم قبول فرمائے سبحانک اللہم لا الہ الا انتا استغفرک واتوب الہ